السلام علیکم دوستوں جی دوستوں دیکھو ہمارے بڑے جو اصیل مرگا ہے وہ یہاں پر ہے اور جو ہمارے تین چوزے تھے وہ یہاں پر ہے یہاں پر دو پر رہا ہے اس لئے صحیح طرح سے دکھائی نہیں رہا یہ اصیل مرگی کو ہم نے یہاں پر کیوں رکھا ہے یہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں آج ابھی سردیوں کا موسم ہے اس لئے جو ہمارے پہلے ایک مرگے تھے وہ اور یہ دونوں جگرہ کرتے تھے اس لئے ہم جو ہم باہر دانہ دالتے تھے وہاں پر ہم الگ کر کے لگاتا تھا لیکن آج ابھی ہم مرگیوں کو چھوڑ ہی نہیں دے رہا ہے کیونکہ ان کو اپنے ڈربے میں ہی دانہ دا رہا ہے جو ہمارے مرگیاں ہیں اس لئے ہم نے اس کو الگ کر دیا ہے دیکھو ابھی ان تینوں چوڑوں سے دانہ بھی الگ لگایا ہے دیکھو اس کو یہاں پر لگایا ہوا ہے یہ چوڑے کے دانہ کھانے کی کوشش کر رہا ہے دیکھو آنے 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 کی کوشش کر رہا ہے